بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم اسے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو ایسے میں عورت میاں کو اپنے قریب آنے سے نہیں دیتی کم کم ہی آنے دیتی ہے کہتی ہے کہ اب میں حاملہ ہو چکی ہوں اور اردگرد کی عورتیں میں یہ باتیں ذہن میں ڈال دیتی ہیں کہ اب تم حاملہ ہو اب تم قربت نہ کرنا کیونکہ قربت کرنے سے بچہ بینگا پیدا ہوتا ہے بچے میں کوئی نہ کوئی نقص آ جائے گا پاس اسی طرح کی چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہیں جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے خود بھی دیکھ سکتی ہیں واضح طور پر لکھا ہوا ہے جس پر تمام اس کتاب پر شکرن لکھتے ہیں اس کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے حاملہ کے دوران بیوی سے قربت کرنے کے تین بڑے فائدے ہیں جنہیں جان کر آپ بہت ہی زیادہ حران ہو جائیں گے اگر حاملہ عورت سے قربت کرو گے بچے کے بعد بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوں گے بہت ہی زیادہ لمبے ہوں گے بچے کی بنائی تیز ہوگی اکثر بچوں کی بنائی کمزور ہوتی ہے آپ سوچیں کہ بچوں کی نائی تیز ہوگی تو پڑھنے میں بھی اچھا ہوگا بنائی کے ساتھ ساتھ اس کی سننے کی طاقت بھی زیادہ ہوگی اب آپ سوچیں کہ اگر جب تین صلاحتیں بچے میں آ جائیں تو اس ان کو اتنا ایک فائدہ ہوتا ہے ان میں سننے کی صلاحت مان کے دیکھنے کی صلاحت بڑھ جاتی ہے اس سے بچے کو اور اس کے والدین کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے بالوں کو اچھا ہونا اگر جیسا کچھ حامل کے دران قربت کرنے سے اچھا ہو جائے تیس میں کوئی حرچ نہیں ہے اچھا اس میں ایک اور چیز کا بھی حیال رکھنا ہے اب آپ قربت کر سکتے ہیں لیکن ایک کیس کا بہت ہی زیادہ خیال کرنا ہے اگر بیوی قربت سے درد نصوص کر رہا ہے تو خدا کے لئے ایسے میں بیوی کی چاند چھوڑتے ہیں اور اعظام کرنے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں کنیکٹ کریں شکریہ